اسلام علیکم فرنس you are watching mtech channel اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ میری upcoming ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں آج کے اس ٹیٹوریل میں ہم illustrator میں selection tool اور quick selection tool کو use کرنا سیکھیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے فائل آپ کے پاس کھول لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ کچھ یہاں پر جو ہے میں نے ڈرو کیا ہے اب اس میں آپ selection tool کس طریقے سے use کر سکتے ہیں لائک اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں selection tool کیا work کرے گا یا آج ہم آپ کو سکھائیں گے simply selection tool کو آپ پہلے select کر لیجئے اور اس کے آپ shortcut key بھی press کر سکتے ہیں V آپ V press کر کے بھی selection tool کو select کر سکتے ہو active کر سکتے ہو نہیں تو آپ خود سے بھی اپنے mouse سے selection tool select کر سکتے ہیں selection tool کا کیا work ہوتا ہے basically یہ اپنے name سے ظاہر ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو select کرنے کے کام آتا ہے اگر آپ نے کوئی بھی چیز select کر نہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اس کو move کرنا ہے تو آپ selection tool کے تھوڑ اس کو select کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ flower بنا ہوئے ٹھیک ہے اگر میں flower کو یہاں سے اٹھا کر تھوڑا آگے کی طرف move کرنا چاہوں تو ہم اس کو اٹھا کر آگے رکھ دیتے ہیں جیسے کہ میں اس کو اٹھا کر اوپر کی طرف move کر دیتے ہیں تو دیکھیں ہمارے جو cloud آئی اوپر کی طرف move ہو گیا تو basically اسی طریقے سے flower کو بھی اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر move کر کے دیکھتا ہے جب میں نے اس کو move کر تو دیکھیں اس کا تو face الگ ہو گیا تو basically selection tool ہر ایک ایک part کو select کرتا ہے اب دیکھیں یہ صرف ایک اکیلہ cloud تھا اس میں اور کوئی shape add نہیں تھی اس وجہ سے کہ آپ easily اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ move کر پائے یہاں پر دیکھیں یہ flower بنانے کے لیے اس کے یہ root الگ سے بنی ہوئی ہے یہ leaf الگ بنے ہوئے ہیں eyes الگ بنی ہوئی ہیں تو basically اس کے لیے جب بھی آپ کوئی بھی object بنائے تو ان سب کو ایک ساتھ move کرنے کے لیے آپ کیا کر لیتے اس کو group بنا لیتے ہو تو آپ اس کو سب سے پہلے group بنا لیجئے group کیسے بناتے ہیں آپ shift کو hold کر کے رکھئے تمام جتنے بھی آپ کی shape سے ان کو one by one select کرتے جائے میں shift دبا رہی ہوں اور آپ دیکھیں کہ ہم select کرتے جائیں گے ہر ایک ایک اس shape کو جو ہم نے draw کی ہے اس flower کو بنانے کے لیے کرتے جائے میں نے ان تمام کو select کیا اب دیکھیں میں ان سب کو select کر چکے نہیں دیکھیں ایک جگہ دوسر جگہ پر move easily ہو رہے پورا flower root کے move ہو رہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سب سے پہلے group کر لیجئے اگر آپ اس کو easily group کر لوگے تو آپ اس کو ایک ساتھ move کر سکتے ہیں اگر میں نے کہیں پر بھی side میں click کیا تو اس کی selection remove ہو جائے گی تو سکتے ہیں ctrl g press کر کے ٹھیک ہے میں ctrl g press کر رہی ہوں اور دیکھیں یہ group ہو جائے گا اب آپ اس کو کہیں پر move کر سکتے ہیں دیکھیں میں side میں click کر دوں گے تو اس کی selection اپنی جگہ پر ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اچھا یہ ہمارا selection tools ہے آپ کی shapes کو یا آپ object کو select کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر move کر لیے کام آتا ہے اب for example اب میں نے اس کو group کر لیا ٹھیک ہے لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ میں اس کے leaf کو چھوٹا چھوٹا کرنا چاہ رہی ہوں تو اس کے لئے میں کیا کروں جب میں اس leaf پر click کر رہی ہوں تو یہ تو پورا group select ہو ہو رہا تو اس لئے آپ کیا کروں گے اس particular object پر double click کریں گے selection tool سے ایک object آپ کا select ہو جائے گا دیکھیں اس طرح سے آپ نے چھوٹا کرنا آپ دیکھیں چھوٹا کر لیجئے آپ نے بڑا کر لیجئے آپ نے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر move کھڑنا ہے آپ move کھڑ لیں گے دیکھیں آپ اس کو جہاں رکھ رکھ جیسے ایجیسے کرنا چاہے آپ اس کو ایجیس کر سکتے دبل کلک کر کر ٹھیک ہے then next ہمارے پاس جو ٹول ہے direct selection tool direct selection tool آپ کلک کر بھی اس کو ایجیب کر سکتے اور اس کی ای پریس کر بھی اس کو ایکٹیف کر سکتے اس کا کیا پرپس ہوتا ہے وہ چیز جیسے آپ دیکھتے ہو کہ کوئی بھی اگر شیپ بنی بھی ہوتی ہے لائک یہ ایک leaf بنا ہے تو leaf میں دیکھیں کہ آپ کو نوٹس دیکھ رہے ہوں گے میں zoom بڑھا دیتی تاکہ آپ کو پروپر دیکھ سکتے دیکھ رہے ہی آپ دو نوٹس دیکھ رہے جیسے کہ اسی طریقے سے آپ دیکھ ہیں آپ چار نوٹس دیکھ رہے ہیں تو بیسیکلی ڈیریک سیلیکشن ٹول آپ کے نوٹس کو ایڈیٹ کرنے کے کام آتا ہے اگر آپ نوٹس کو اپنی شیپ کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں تو اب نوٹس کو ایڈیٹ کر اپنی شیپ کو مزید کر سکتے جب میں نوٹس پر کلک کروں گی تو دیکھیں مجھے ہینڈلز مل جائیں گے دیکھیں دیکھیں یہ ہینڈل ایک ہینڈل یہاں مل گیا ہینڈل کو یوز کر کے اپنی شیپ کو چینج کر سکتے دیکھیں اس طرح سے یا اگر آپ کچھ اور چینج کر رہے ہیں آپ شیپ کو بڑھا کر رہے ہیں تو ایسے بھی کر سکتے دیکھیں اس طرح تو ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول آپ کے نوٹس کو ایڈیٹ کرنے کے کام آتا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے آپ دیکھ رہے ہیں ڈوٹ دیکھ رہے ہیں کچھ ٹول ایسے ہیں جن کے باکس کے کورنر پر ڈوٹ بنا ہو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے اندر مزید ٹول موجود ہیں ان کو کھولنے کے لئے آپ کیا کر اس ٹول پہ لیفٹ کلک پریس کر کے رکھیں گے تو اندر کے ٹول کھولیں گے اس میں ٹول تو ہمارے پاس جو ہم یوز کر چکے ہیں ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول اور سیکنڈ ٹول ہے گروپ سیلیکشن ٹول گروپ سیلیکشن ٹول کسی بھی اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنے کے کام آتا ہے کون سو اوبجیکٹ وہ اوبجیکٹ جو آپ کے گروپ کے اندر موجود ہے اب جیسے کہ ہم پہلے اس کو گروپ کر چکے ہیں اپنے پورے فلاور کو ٹھیک ہے جی اب میں نے آپ پہلے بتایا تھا کہ آپ کسی بھی ایک پرٹیک اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنے کے لئے جب آپ کلک کرتے ہو دیکھیں یہ پورا اوبجیکٹ سیلیکٹ ہو رہا ہے پوری فلاور کی شیپ سیلیکٹ ہو رہی ہے کوئی ایک پرٹیک اوبجیکٹ سیلیکٹ نہیں ہو رہا تو اس کے لئے میں نے کہا تھا اس کے ترہو ڈبل کلک کر سکتے ہیں تو ایک پرٹیک اوبجیکٹ آپ کا سیلیکٹ ہو جائے لیکن اگر آپ ڈبل کلک کرنا نہیں جا رہے تو آپ جو ہے اس گروپ سیلیکشن ٹول کے سنگل کلک سے بھی اس اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ گروپ کے اندر سے سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہوں تو بسیکلی گروپ سیلیکشن ٹول ایک ایسا ٹول ہے جو آپ گروپ کے کسی بھی پرٹیک اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنے کے کام آتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مد بھولیے انشاءاللہ ملتے اپنے نیکس ٹیٹوریل میں جب تک اللہ حافظ